اگر آپ چاہتے ہیں یہ حمزان آپ کی بکشش کا دریہ ہو تو پھر فالو کریں یہ چند چیزیں نمبر ایک روزہ لازمی رکھیں کہ یہ ہر آقل اور بالک پر فرض ہے نمبر دو سیری کریں کہ یہ سنت مبارکہ ہے نمبر تین قرآن کریم کی تلاوت کریں نمبر چار عام دنوں میں اور بالخصوص پانچو نمازیں وقت پر پڑھیں نمبر پانچ کم بولیں نمبر چھے کم ہسیں مسکرانہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نمبر ساتھ عشاق و چاشت اور عوابین تراوی اور صلات و تذبیر روزہ لہ پڑھنے کی کوشش کریں نمبر آٹھ صدقہ اور خیرات اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کریں نمبر نو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو مسلمانوں کو سہر اور افطار کرائیں نمبر دس فطری کی ادائی کی جلد اور زلد کریں نمبر گیارہ ماباب کی دست ہو سی کریں یعنی ان کے ہاتھ چومیں گھر میں اور بھار اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں نمبر تیرہ سوشل میڈیا کا استعمال کم از کم کریں اور ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں نمبر چوٹا جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اس سے بچیں نمبر پندرہ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں نمبر سولہ لیلہ تلخدر کی تلاش کی کوشش کریں نمبر سترہ دھوکہ دہی سے بچیں نمبر اٹھارہ مارکٹ جانے سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں نمبر انیس دوسروں کو ترغیب احتیاط سے دیں زور دور درستی نہ کریں نمبر بیس اللہ توفیق دے تو حدیث مبارکہ کا مطعہ اللہ کریں نمبر اکیس عالم بننے سے بہتر ہے طالب این بن کر استفادہ حاصل کریں جید علماء سے مستفید ہو نمبر بائیس پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں صرف رمضان میں نہیں بلکہ عام دنوں بھی